عوض اللہ منشہ اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک افلو اف مارٹیریل ان ایکو سسٹم ایز سائیکلک پروسس جس طریقے سے اوکسیجن سائیکل نائٹروجن سائیکل ہوتی اسی طریقے سے فوڈ چین اور فوڈ چین کی پوری سائیکل ہوتی ہے ٹو ویز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹو فیس فوڈ چین اور فوڈ ویب اور بائیو جیو کیمیکل سائیکل تو ہمارے پاس ایکو سسٹم میں تمام مارٹیریل جو ہے ایک پروسس کے ذریعے فوڈ چین کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ فلو ہو رہا ہے ایکو سسٹم میں جس سے ہمارے پاس یہاں پر یہ ایکزیمپل دیوی ہے فوڈ چین کی اب جیسے ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ پرائیمری پروڈیوسر کونے پروڈیوسر پلانٹ تھے پلانٹ کو سمال فیش نے کھایا سمال فیش کو پھر لارج فیش نے کھایا یہ فوڈ چین اور اس کے بعد لارج فیش کو برڈ نے کھایا تو یہ ایک طریقے سے پوری سٹیپ بائی سٹیپ فوڈ چین چل رہی ہے مطلب ایک دوسرے کھانے کی جو چین ہے ایک دوسرے سے ریپیٹ ہو رہی ہے پروڈیوسر سے کنزیومر کی طرف تو یہ پوری ریپیٹی چین جو ہے یہ فوڈ چین کہلاتی ہے ان نیچر سم فوڈ چین اکر ریئرلی یعنی ارگنیزم ڈرائیب اٹ فرم مور دین ون سورس ایک سے زیادہ سورس سے جب ہم حاصل کرتے ہیں ارگنیزم جو ہے مطلب سیم ارگنیزم جو ہے دوسرے لیونگ ارگنیزم کو ایٹ کرتے ہیں تو اس پر پھر کیا ہوتا ہے مطلب ہائی لیویل سے لور ٹروپیکل لیویل کی طرف آئے گا ایکو سسٹم میں ویریس فوڈ چین آر لنک بہت ساری فوڈ چین کے لنک ہیں ان انٹر ایکٹ وید ایچ ادر تو فارم کمپلیٹ نیٹ ورک کارڈ فوڈ ویب تو اس طریقے سے پورا کمپلیٹ نیٹ ورک بنتا ہے جس کو ہم فوڈ ویب کہتے ہیں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فوڈ ویب میں کیا ہوگا مطلب سیم فوڈ جو ہے دیفرینٹ اینیملز کھاتے ہیں تو وہ فوڈ ویب بنتی ہے جیسے گرین ہے گرین سے گراس نے گرو کیا گرین ہے گرین سے گراس گرو ہوئی گراس کے بعد گراس کو گراس ہو پر کھاتے ہیں اور گراس سے گراس اور ریبٹ بھی کھاتے ہیں تو مطلب ایک سیم سورس آف انرجی فوڈ تھی تو اس کو ڈیفرینٹ اینیملز کھا رہے ہیں یہاں ریبٹ کھا رہے ہیں یا گراس ہو پر کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر گراس ہو پر کو کون کھا رہا ہے لیزرڈ بھی کھا رہی ہے اور سپیرو بھی کھا رہی ہے تو مطلب ایک مین ٹروپیکل لیول جو ہے فوڈ چین جو ہے وہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ایک چیز دوسری چیز کو کھا ہے تو وہ فوڈ چین اس طریقے سے فلو کر رہی تھی لیکن یہاں پر ایک سیم فوڈ جو ہے ڈیفرینٹ سپیشیز کھا رہے ہیں تو اس ویعے سے ہم اس کو جیسے گراس ہو پر کو لیزرڈ اور سپیرو دونوں کھا رہی ہیں اور اسی طریقے سے اگر گراس کی بات کریں تو گراس ریبٹ بھی کھاتے ہیں اینیملز بھی کھاتے ہیں صحیح اس کے بعد اور یہاں پر اور کیا چیز دکھی ہوئی ہے کہ گرینز جو ہے گرین کون کھاتے ہیں ماؤس کھاتے ہیں ٹھیک ہے ماؤس اور ماؤس کو کون کھا رہا ہے ہاک اور سنیک تو مطلب ایک سورس مین سورس سے ہی دو ڈیفرینٹ چیزیں کھا رہی ہیں مطلب تو اسی طریقے سے سیم فوڈ ہے لیکن ڈیفرینٹ اینیملز اور ڈیفرینٹ سپیشیز جب اس کو ایٹ کریں گے تو وہ ہماری فوڈ ویب بنے گی اب ایکولوجیکل پیرامیڈ یہ بھی فلو آف اینرڈی ہی ہے بس اس کو پیرامیڈ سٹرکچر بنا کے بتایا ہاں پر ہمارے پاس ایکولوجیکل پیرامیڈ جو ہے وہی ہمارے پاس جو فلو آف اینرڈی جو تھی فوڈ کی اسی کو ہم نے یہاں پر دکھایا ہے اس نے پیرامیڈ سٹرکچر میں ایک انگلیش ایکولوجس چارلیس تھے الٹن ڈیولپ دا کنسپٹ آف ایکولوجیکل پیرامیڈ 1927 it is a matter of common observation number of organism in an ecosystem gradually decrease at each higher tropical level decrease ہو رہے higher tropical level سے we observe the number of animals at low tropical level are abundant in the animals at high tropical level animals کی جو ہے tropical level جو ہے اس میں کچھ animals high level میں ہیں اور کچھ ان کی species جو ہے completely destroy ہوتی جاری ہیں ecological پیرامیڈ is defined as اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے presentation of number of individual amount of biomass energy in various tropical level from lower to higher level مطلب ascending descending ascending کی طرح یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پیرامیڈ number جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں یہاں پر یہ پیرامیڈ میں یہ high level ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد اس کو آنٹ نے کھایا پھر اس پیرو اس پیرو نے آنٹ کھائی اس پیرو کو سنیک نے کھایا اس کے بعد ایگل نے کھایا تو یہ جو سارا جو پیرامیڈ structure تھا جو ہم نے ابھی دیکھا flow of energy ہی تھا بس اس میں نمبر نمبر کی مطلب پیرو آف نمبر لکھا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ گرافیکل پریزنٹیشن آف میمبر آف پوپولیشن رہتی ہے تو اس کی کاؤنٹنگ میں نمبر اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اس کو کتنے لیویل ہے اس کی کتنے اسپیشن کہاں کہاں رہی ہیں تو وہ پیرو نمبر میں ہم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے مطلب ہر لیویل کے جو ان کی کاؤنٹنگ کرنا بہت زیادہ سنیک سے زیادہ مائز ہو گئے سبسکرائی نمبر آف ایگل یہاں پر لکھا ہے مائز آف 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 پھر اس سے کم ہے پھر اس سے بھی کم یہ ٹروپیکل لیویل ہمارے پاس یہاں سے ہائی سے لوگ کی طرف جا رہا اوپر اسپیشیز کم ہوتی جا رہی ہیں تو اس کو کاؤنٹنگ میں ریپریزنٹ کرنا پیرامیڈ آف بائیو ماس بائیو ماس پیرامیڈ میں فلو آف انرجی ہی ہے اس میں کہ بائیو ماس بائیو ماس مطلب کہ کتنی آریا میں کتنی پوپولیشن کی کہاں رہ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہے پرائیمری پروڈیوسر جو ہیں یہاں پر ہمیں پتہ یہ سارے پلانٹس جو گئے پرائیمری پروڈیوسر ہو گئے 9000 کلو میٹر سکوائر پر میٹر سکوائر پر میٹر مطلب ایک سال میں کتنے ایریا میں پھیک لے اس کے بعد 900 کلو کیلوریس پر سکوائر میٹر ایر ان دا باڈی آف پرائیمری کنزیومر تو اس کو اس نے یوز کیا پرائیمری کنزیومر ہیں سارے جو ہر بھی ہو رہے ہیں پھر ہر بھی اور کے بعد ہمیں پتہ سیکنڈری آتے ہیں کنزیومر تو پھر ان کی تعداد یہاں سے یہاں اوپر کی طرف ڈاؤن ہوتی جاری یا 900 کلو میٹر سرفیز ایریا زمین پر کتنے ایریا میں یہ سپیشیز پھیلی ہوئے ہیں اسی طریقے سے نائنٹی کلو کیلوری پر سکوائر میٹر پر ایر آویلی باڈی وہ اپنی باڈی میں اتنی سر وہ یوز کر رہے ہیں ان کی باڈی اتنی یوز کر رہی نائنٹی کلو ریز تو یہ سپیشیز مطلب یہ فوڈ چین اس حساب سے ہائی سے لوگ کی طرف جاری پھر نائن کیلوری پر سکوائر میٹر پر مطلب ایک سال میں نائن کیلوری جو یوز کر رہے ہیں یہ ٹرشری کنزیومر ہیں تو یہ یہ پر اس طریقے سے پورا ٹروپیکل لیول بن رہا ہے ٹوٹل ماس بتا رہے ہیں ڈرائی آرگننگ میٹر پر یونٹ ایریا کا اب یہاں پہ سچ پیرامیڈ جس میں ہمارے پاس سیم پیٹرن ہوگا ریپریزنٹیشن ہوگی ٹوٹل بائیو ماس کتنے ایریا میں پھیلا ہوگا شو ایچ ہائیر فیڈنگ لیول کنٹین لیس بائیو ماس مطلب جتنی ہائیر فیڈنگ لیول ہوگی اس میں لیس بائیو ماس ہوگا جتنی زیادہ آبادی ہوگی بائیو ماس اتنا ہی کم ہوگا پریش ٹروپیکل لیول پریش ٹروپیکل لیول سے میج کریں ریزلٹ فرم اینرڈی لوس ان فوڈ چین اور جب اینرڈی فوڈ چین میں لوس بھی ہو رہی ہوتی ہے ایس ٹروپیکل لیول تمام بھی جس ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ٹروپیکل لیول میں فوڈ یوز بھی ہو رہی اور انرجی لوس بھی ہو رہی تھی